اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سبق میں روڈ سیفٹی کے بارے میں بات کریں گے یعنی ہم کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے اور ٹریفک کے قوانین کی پاسداری ہم تب ہی کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان ٹریفک کے قوانین کو جاننے کی کوشش کریں اور اکثر سڑک کے کنارے میں سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں ہم ان کو جاننا چاہیے قرآن مجید کی ایک آیتہ ہے جس کا مطلب ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا آئیں ہم اپنی جانیں بھی بچائیں اور اپنے اردگرد لوگوں کی بھی کیونکہ حادثات جو ہیں وہ آنسو لے کے آتے ہیں اور حفاظت جو ہے وہ خوشیاں لے کے آتی ہے اور جتنا ہم روڈ سیفٹی کے بارے میں جانیں گے اتنے ہی ہم اپنی خوشیوں کی حفاظت کر سکیں گے سیکھنے سے سکھانا آئے گا اور سکھانے سے آپ سیکھیں گے یعنی آپ نئی چیز بہت زیادہ سیکھتے ہیں جب کسی اور کو آپ سکھاتے ہیں اور جتنا جتنا آپ سکھاتے جاتے ہیں اتنی وہ چیز آپ کو خود پکی ہوتی جاتی ہے تو یہ ہے no left you turn کا sign ہے پھر no left turn ہے اس کا مطلب ہے جب یہ sign کے اوپر یہ دائرہ لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے نہیں اور یہ دو ایرو لگے ہیں ان کا مطلب ہے کہ ایک ہی روڈ پر دو دو طرف ٹرافک آ جا رہی ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ قریب ہی سکول ہے تو کیرفل ہونا چاہیے درائیور کو کہ بچے بھی سڑک پر آ سکتے ہیں تو یہ روڈ جو ہے یہ سلپری ہے آپ کی گاڑی سلپ کر سکتی ہے اس sign کا مطلب ہے کہ آپ بائیں طرف چلیں یہ کا مطلب ہے کہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے اور رائٹ ٹرن نہیں لے سکتے یہ راؤنڈ آباؤٹ کا sign ہے کہ آگے راؤنڈ آباؤٹ ہے اور راؤنڈ آباؤٹ میں گاڑیاں گول دائرے کے گھونتی ہیں پھر اس کا sign کا مطلب ہے کہ یہاں اس گلی کے اندر آپ موٹر وہیکل نہیں انٹر کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ دو گاڑیاں ایک روڈ پہ ساتھ ساتھ کٹھی نہیں چل سکتی آپ اوور ٹیکنگ نہیں کریں گے یہ نشان ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ پیدل چلنے والوں کے لئے جگہ بنائی گئی ہے یہ ہے کہ cross road sign ہے کہ آگے ایک روڈ انٹرسیکٹ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے اور روڈ پہ پسر بھی گر سکتے ہیں اس sign کا مطلب ہے کہ آپ موٹر بائک لے کے اس سڑک پہ نہیں چلا سکتے یہ سارے traffic signs جو ہیں روڈ پہ لگے ہوتے ہیں انہیں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ چالی سے اوپر speed آپ نہیں چلا سکتے اور اس sign کا مطلب ہے کہ اگر آپ seat belt نہیں لگائیں گے خاص طور پہ front seat پہ بیٹھ کے تو آپ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری حفاظت کے لئے ہوتے ہیں ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے موبائل فون کا استعمال نہ کریں جب آپ driving کر رہے ہوں کیونکہ ایک second کے لئے آپ کی دھیان ہٹا نہیں ہے اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ سامنے والی گاڑی سے جا کے ٹکرائی نہیں ہے آپ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ کسی کی اور کی زندگی کی بازی بھی ہار جاتا ہے آپ یہ دیکھیں ایک second لگتا ہے آگے خائیہ آگی ہے کسی کے اوپر آپ چارٹ دوڑے ہیں قیمتی جانے موبائل کی وجہ سے زائے ہو جاتی ہیں پھر جو ہے وہ اپنے سگنل سگنل کبھی نہیں توڑنے چاہیے کیونکہ ایک انسان کی غلطی بہت سے دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے اگر سب دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی ریڈ کا سائن ہوتا ہے لوگ گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں اور اگر سگنل نہ ہوں تو ٹرافک پولیس کے اشاروں کی پیروی کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے اگر وہ سٹاپ سیدھا اوپر ہاتھ کھڑا کریں تو روک جانا چاہیے اور جس طرف وہ اشارہ کریں صرف اسی طرف مڑنا چاہیے تو پیارے بچوں آپ خود بھی یہ ٹرافک سائن سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں اسی طرح کردن دکھانا جان لیوا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کردن دکھانے کا شوق ہے تو کسی سرکس کو جوائن کر لیں لیکن آپ روڈز کے اوپر اس طرح کے کرتب نہ دکھائیں ٹرافک حادثات غیر تبہی اموات کی بہت بڑی وجہ ہے اور پاکستان کی سڑکیں تو خونی سڑکیں آئے دن ٹرافک حادثات کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم آپ خود اپنی حفاظت بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس پہ امادہ کریں یہ ویڈیو آپ کی ختمت میں پاکستان ہرمسکول چینل کی طرف سے پیش کی گئی